ملکم میرا نام ماغل ہے میں سوابی وومن یونیورسٹی سے ہوں اور ہم لوگ بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے سٹوڈنے سکھ سیمیسٹر ہے ہمارا ہم یہاں پہ یہ سارا کام لے کے آئے ہیں اپنا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا میجر ہمارا جو سبڈیکٹ ہے اس کا ہم لوگ وی ونگ کرتے ہیں اس میں پرنٹ کرتے ہیں ہمارے دیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی ہم لوگ فیبرکس کے ساتھ کام کرتے ہیں سارا ہمارا جو کام ہوتا ہے پھر ہم لوگ اس کو ڈیجیٹل بھی کرتے ہیں پرنٹ بناتے ہیں اس کے سارا کام کرتے ہیں ہماری یونیورسٹی بیسیکلی ایسے ڈسٹرک سے ہے جو اتنی زیادہ اس کی پروموشن نہیں ہوئی ہے ہم لوگ اپنا کام اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پروموشن ملے ہمیں پروموٹ کیا جائے اور ہمارے کام کو بہت زیادہ آگے ہم لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں یہ ٹیپیسٹیز ہمارا تقریباً ٹری منٹس میں اس طرح بنتے ہیں اور یہ پینٹنگ جو ہیں اس کا پھر الگ الگ پروسس ہوتا ہے پھر الگ الگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں تو اس کے اکورڈنگ ٹائم لگتا ہے اس کے مٹیل ہمیں عام بھی مل جاتا ہے کچھ ایسا مٹیل ہوتا ہے جو ہمیں پھر ہم لوگ اسلامباد سے منگواتے ہیں لاہور سے منگواتے ہیں تو وہ بھی ہمارا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں ٹی سی ایس کرنا پڑتے ہیں آن لائن کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنی اویلیبیلٹیز نہیں ہیں ہم لوگ تو کہتے ہیں ہماری چیز لے ہمارا تو اس سے کام ہمارا پروموٹ ہوگا اور شرونس کو آگے اپنا کام مطلب سیل کرنا اور اس رہا تو ان کو اور کیونکہ ان کی اپنی پاکٹ منی انکریز ہوگی اس سے تو اگر ہم سے لیں تو ہمیں بہت مطلب اچھا لگے گا حکومت کو یہ کہنے چاہے کہ تھوڑا آرٹس کی طرف کیونکہ لوگوں کا وہ نہیں ہے اس کو بھی پروموٹ کے جائے مطلب بڑے بڑے شہروں میں تو بہت سب کو مل جاتی ہے اپورچنٹیز ملتی ہیں ہمارے پاس اپورچنٹیز نہیں ہوتی ہیں ہم لوگوںبک اپنی فیملیز اپنے علاقہ اور اس میں بھی ہمیں نہیں ہوتا پرومو Trade مطلب اس کے لیے نہیں ہوتا ہے م ویلیبیلٹیز نہیں ہوتیٰ پر ہمیں افورچنٹیز نہیں ملتی تو ہما لوگ چاتھنے ہمیں بھی بہتتے ہیں تو تو وہ ہمیں مارکٹ نہیں ملتا ہمیں علاقے میں تو ہمارا کام اگر باہر جائے اسلامباد میں ان علاقوں کے اقارڈنگ اگر ان کا کام زیادہ ہوتا ہے بکتا ہے یا اس طرح ابھی اس سسٹم نہیں بنا ابھی اتنا ڈیویلپ نہیں ہے ہمارا اس طرح کے کرنا چاہیے مطلب آرٹ اور یہ جو چیزیں ہیں تو گھر میں بھی بن سکتی ہیں تو اس نے چھوٹے چھوٹے وکیشنل سینٹرز ہونے چاہیے کہ اگر ہماری جو یہ لڑکیاں ہیں اگر یہ ان کو سکھا سکیں تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے اچھا لگا یہ میں نے پیسز دیکھ لیا میں تو سب سے پہلے تو مجھے شک ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنائے بلکہ کدر سے خریدے ہیں اتنے ہائی کوالیٹی کی چیز مجھے یہاں نظر آئی ہے تو خوشی ہوئی ہے مجھے ہمارے بچے ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں تو انہوں نے بہت اچھی ایفٹ کی ہے پھر سوابی کے ہے پھر سوابی کے ساتھ اگزیکٹلی ان کے گاؤں کے علاقوں سے یہ لوگ ہوں گے آس پاس میں سوابی سے چونکہ میں خود مردان سے ہوں تو مجھے اندازہ ہے اپنے علاقے کا کہ وہ اتنا ڈیولپ ایریا نہیں ہے تو سو ام ہیپی تو سی دیس پیپل اور یہ اس طرح کے فنٹاسٹک پیسز ہیں کہ میں نے ان کو دعوت دی ہے اپنے آفس میں بھی انشاءاللہ ان کو بلائیں گے اور پلس میں یہ ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کو سیل بھی کر سکے وہاں پہ تو ایک اچھا سا پلیٹ فارم بھی اس کو دے دیں گے موسیقی